اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم جس کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورة الفجر میں کھائی کہ پہلے عشرے کی راتیں بڑی برکت والی ہیں بڑی عظمت والی ہیں تو دوستو بائیو اور بہنو جتنا مبارک یہ عشرہ ہے اگر اس عشرے میں جمعہ کا دن آ جائے تو سوچے کہ وہ دن کتنی برکت والا ہوگا جس دن کو میرے اور آپ کے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار دن کہا یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاوں کو قبول کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی پشیدہ گڑی رکھ دی ہے جس گڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور بہت سے علماء کرام بزرگان دین محدثین کا کہنا ہے کہ وہ گڑی اثر کے بعد کی گڑی ہے تو دوستو بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ کے ساتھ پانچ ایسے عمل شیئر کروں گا جنہیں آپ نے ماہِ ذلحج کے پہلے جمعہ کو کرنا ہے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں یہ پانچ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور سنیں گا اور قبول فرمائے گا کیونکہ یہ عمل بڑے ہی مبارک عمل ہیں جیسے جیسے آپ ان عمل کو کرتے جائیں گے آپ کو محسوس ہوتا جائے گا آپ کے دل کو اتمنان ملے گا کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی مر رہی ہے اور جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ اب یہ پانچ عمل آپ نے کیسے کرنے ہیں ان عمال کے کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوستو وائیوں اور بہنوں ان عمال کو کرنے سے پہلے آپ نے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اب درود پاک تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے آپ نے کم مز کم تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی حمت ہے جتنا آپ کا جی چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا سب سے مبارک عمل جو کرنا ہے وہ عمل ہے سبحان اللہ کا آپ نے تیتیس مرتبہ یعنی کہ تھرٹی تھری ٹائمز سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طریقہ کار سے آپ نے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ کو پڑھنا ہے یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے الحمدللہ کا آپ نے تیتیس مرتبہ ہی الحمدللہ کا ورد کرنا ہے یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے اللہ اکبر کا آپ نے چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے یعنی کہ تھرٹی فور ٹائمز آپ نے اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس طریقہ کار سے آپ نے اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے جو چوتھا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے lacking لَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّحِ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے حضانوں میں سے ایک حضانہ ہے تو دوستو بائیو اور بہنو آپ نے اکیس مرتبہ lacking لَا وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّحٍ لَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّحِ ان کلمات کو پڑھنا ہے یہ آپ نے چوتہ عمل کرنا ہے جو آپ نے پانچمہ عمل کرنا ہے وہ عمل اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا عمل ہے وہ عمل ہے یا رحمان کا اور یا رحیم کا یہ اللہ تعالیٰ کے دو بڑے ہی پیارے اور مبارک نام ہیں جنہیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار کو ضرور سنتا ہے تو دوستو بائیو اور بہنو آپ نے ان دونوں ناموں کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ فورٹی ون ٹائمز آپ نے اللہ رب العزت کے یہ دو نام رحمان اور رحیم ان دو ناموں کو پڑھنا ہے لیکن یاد رہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو اکتھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہو گیا یا رحمان یا رحیم یہ دو ہو گئے اس طریقہ کار سے آپ نے اکتالیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے دوستو جب آپ یہ پانچوں عمل کر لیں تیتیس مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کر لیں تیتیس مرتبہ الحمدللہ کا ورد کر لیں چوتیس مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کر لیں اکیس مرتبہ لا خولہ ولا قوة الا باللہ ان کلمات کو پڑھ لیں اور اکتالیس مرتبہ یا رحمان اور یا رحیم کا ورد کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ کی جو بھی خاجت ہے اس کے لئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حسوسی دعا مانگیں کہ یا پروردگار یہ جو عمل میں نے کیا یہ جو وظیفہ میں نے پڑھا اپنی فلا فلا حاجت کے لئے پڑھا اے میرے مالک تو اس میں مجھے کامیابی عطا فرما اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے یقین جانے کہ آپ کی دعا ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہن جائے گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا دوستو بھائیو اور بہنو ویسے تو آپ ماہِ ذلحج کے پہلے جمعہ کو کسی بھی وقت یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ نمازِ اصر کے بعد سے لے کر ازانِ مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھتے ہیں تو اس وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی یہ وظیفہ آپ کو دس غنہ زیادہ فائدہ دے گا اللہ تعالی نے یہ موقع آپ کو عطا کیا ہے ماہِ ذلحج کا پہلا مبارک عشرہ ہے اور یہ ماہِ ذلحج کا پہلا مبارک جمعہ ہے جو کہ ماہِ ذلحج کے پہلے مبارک عشرے میں ہے تو یقین جانے کہ جب آپ اس جمعہ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کی طاقت دے کر آپ خود حیران رہ جائیں گے اللہ تعالی کی رحمت آپ پر ایسے موصلہ دار بارش کی طرح برسے گی کہ آپ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے دوستوں بائیوں اور بہنوں بڑا ہی مبارک عمل ہے اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں اللہ تعالی سے دعا گوہوں کہ اللہ پاک ماہِ ذلحج کے پہلے جمعہ کے دن یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہِ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیراتِ مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ